بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کی سیاست اور اس میں بھرمانہ خاندان کا کردار قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی بھرمانہ خاندان نے پاکستان کی سیاست میں بڑی زبردست انٹری دی انیسو چھپن کے الیکشن میں مہر غلام ایدر بھرمانہ مگر بھی پاکستان اسمبلی سے رکھل منتقل ہو گئے انہوں نے اپنا دوسرا الیکشن انیسو ستن میں اس وقت کے مضبوط امیدوار سید کرنل عبدہ حسین سے لڑا جو کہ سجدہ عبدہ حسین کے والد ہیں اس میں مہر غلام ایدر بھرمانہ نے کرنل عبدہ حسین کو شکست دی جو کہ بھرمانہ خاندان کی بہت بڑی فتح اور سجد خاندان کی بہت بڑی شکست دی اس کے بعد بھی مہر غلام ایدر بھرمانہ نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہو گئے انیسو ستتر کے عام انتخابات میں میں فتح حاصل کی اور قوم اسمبلی کے رکن منتقل ہو گئے انیسو پچاسی کے الیکشن سے پہلے ہی مہر غلام ایدر بھرمانہ مفات پا گئے مہر غلام ایدر بھرمانہ کی ایک ہی بیٹی ہے مطرح مسلیم بی بھرمانہ جو کہ اس وقت صبح اسمبلی کے ممبر ہے ہمار غلام ایدر بھرمانہ خاندان کی دوبارہ سیاست میں انٹری دو ہزار دو میں ہوئی جب ان کی نواسی غلام بی بی بھرمانہ کو بطور اہم میں نیک کے امیدوار کے طور پر سامنے لائے گیا محترمہ غلام بی بھرمانہ کا مقابلہ اس وقت پپل پارٹی کے بہت ہی مضبوط امیدوار سید فیصل صالح حیات کے ساتھ تھا محترمہ غلام بی بی کے لیے بہت سخت امتیام تھا کہ وہ اس مضبوط کینیڈیٹ کو ہرا سکتی ہے لیکن محترمہ غلام بی بھرمانہ نے اپنے بزرگوں کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سید فیصل صالح حیات کو اس الیکشن میں شکست دی اور قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئی دوہزار آٹھ کے الیکشن میں محترمہ غلام بی بی بھرمانہ کا مقابلہ سید فقر امام اور عبدہ حسین کی بیٹی سغرہ امام سے ہوا اور ان کے مقابلے میں ایک اور مضبوط امیدوار سید فیصل صالح حیات کے بھائی اسد حیات تھے لیکن اس بار بھی محترمہ غلام بی بی بھرمانہ نے ان دونوں خاندانوں کو شکست دی اور قومی اسمبلی کے ایک بار پھر رکن منتخب ہو گئی دوہزار آٹھارہ کے الیکشن سے پہلے شیخ وقاس اکرم نے اعلان کیا تھا کہ اس بار وہ الیکشن میں محترمہ غلام بی بی بھرمانہ کے مقابلے میں لڑیں گے اور ان کو اس کے حلقے میں عشقست سے دوچار کریں گے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا محترمہ غلام بی بھرمانہ کا جو پرانا حلقہ تھا وہ تقسیم ہو گیا اور اس بار ان کا حلقہ اور شیخ وقاس اکرم کا حلقہ جو ہے ایک ہی بن گئے تو محترمہ غلام بی بی بھرمانہ کا اب مقابلہ مولانا احمد لڈیانوی جو کہ بہت ہی مضبوط امیدوار تھے اور شیخ وقاس اکرم سے ہوا جو کہ بہت ہی خویش منت تھے غلام بی بی بھرمانہ کے ساتھ الیکشن میں الیکشن لنے کے لیے اور ان کے ہی حلقے میں شکست دینے کے لیے تو محترمہ غلام بی بی بھرمانہ شیخ وقاس اکرم اور مولانا احمد لڈیانوی کا جو مقابلہ ہے وہ سیاسی پندک جو ہے بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس حل کے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا کہ کون امیدوار جو ہے زیادہ مضبوط ہے لیکن مترمہ غلام بی بی بھرمانہ نے بڑی آسانی سے یہ الیکسان جیت لیا اور شیخ وقاس اکرم جو ہے وہ تیسری نمبر بر ہے اور یوں غلام بی بی بھرمانہ جو ہے مسلسل چوتھی بارکوں میں اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئی مر محمد انواز بھرمانہ کا تلق مار غلام مہدر بھرمانہ کے خاندان سے ہے اور یہ مار غلام مہدر بھرمانہ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں مار نواز بھرمانہ نے انیس سو نویے کے سبائی اسمبلی کے الیکشن میں فتح حاصل کی اور وہ پارلیمانی سہتیوی منتخب ہوئے انیس سو ترانویے کے الیکشن میں قسمت نے ایک بار پھر مار نواز کا ساتھ دیا اور وہ سبائی اسمبلی کے لکن منتخب ہو گئے یہاں گلچسپ بات یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کا مقابلہ بھرمانہ قبیلے کے ہی امیدوار مہر محمد اسلام بھرمانہ سے ہوا جو کہ بہت ہی زبردست اور سخت مقابلہ رہا ہے لیکن اس بار شکست مار نواز بھرمانہ کا مقدر بنی اور اس طرح انہی کی قبیلے کے امیدوار مہر محمد اسلام بھرمانہ نے مہر نواز بھرمانہ کو شکست دو چار کیا اور مہر اسمبلی کے لکن منتخب ہوئے مہر رضی اللہ بھرمانہ میں بھرمانہ قبیلہ کے ایک مشہور شیاسی شخصیت تھے انہوں نے انیس سو ستر کے الیکشن میں مہر عمر آیات سیال کو شکست دی جو کہ اس وقت پپل پارٹی کے زلی صدر تھے بھرمانہ قبیلہ کی ایک اور اہم شیاسی شخصیت مہر اسلام بھرمانہ ہے جو کہ مہر ولیداد بھرمانہ کے صاحبزادے ہیں مہر اسلام بھرمانہ نے انیس سو اٹھاسی انیس سو ترائنوے اور انیس سو ستانوے کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کا مقابلہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے انہی کے قبیلے کے امیدوار مہر نواز بھرمانہ سے ہوا اور مہر اسلام بھرمانہ نے مہر نواز بھرمانہ کو شکست دے کر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے مہر اسلام بھرمانہ مشیر وزیر اعلیٰ تنجابی رہ چکے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں صوبائی وزارت بھی ان کو مل چکی ہے اس طرح جو ہے مہر اسلام بھرمانہ خاندان کی بھی اگر سیاست کب دیکھا جائے تو یہ خاندان بھی ناقابل شکست دی رہا ہے مہر اسلام بھرمانہ کے بھائی مہر سلطان سکندر ایجاد بھرمانہ جو کہ اپنی برادری میں بھی کافی مقبول ہیں وہ تحصیل ناظر بھی رہ چکے ہیں اور دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں ایم پی اے کے سیٹ سے وہ الیکشن لڑے اور وہ صوبائی سملی کے رکن منتخب ہو گئے بھرمانہ خاندان کی ایک اور عام اہم شیاسی شخصیت مہر اختر عباس بھرمانہ ہے جو کہ وزیر سنت بھی رہ چکے ہیں اور صلح کونسل جنگ کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اور کئی بار ایم پی اے منتخب ہو گئے جب بی اے کی ڈگری لازمی قرار دے گی تو مہر اختر عباس الیکشن کے لیے نا اہل ہو گئے اس کے بعد ان کی بیٹی مطرمہ سہمہ اختر بھرمانہ نے سیاست میں انٹری دی دو ہزار دو کے الیکشن میں مطرمہ سہمہ اختر بھرمانہ نے سیاست میں انٹری دی اور ازاد ایسیہ سے وہ قومی سملی کا الیکشن لڑی ان کا مقابل اس وقت صاحب زادہ نظیر سلطان جو کہ مصرم علی قاب کے بہت ہی منجے ہوئے سیاست دان تھے ان سے ہوا لیکن مطرمہ سہمہ اختر بھرمانہ نے نظیر سلطان سب زیادہ نظیر سلطان کو شکست دے اور ایک بار پھر دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں دونوں امیدوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے لیکن اس بار پھر مطرمہ سہمہ اختر بھرمانہ نے نظیر سلطان کو شکست سے دو چار کیا اور قوم اسمبلی کے رکر منتخب ہو گئے بھرمانہ خاندان کی بارے میں چودری پرویز علائی شاہ محمود قریشی اور جنگیر ترین کا کہنا ہے کہ جنگ میں جس پارٹی میں بھی بھرمانہ خاندان شامل ہوگا وہ پارٹی لازمن جنگ سے جیتے گی کیونکہ بھرمانہ خاندان جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک نقابل شکست رہا ہے اس لئے تمام سیاسی پارٹیوں کے جو بھی بڑے عدداران ہیں چیئرمین ہیں ان کی خواہ یہ ہی ہوتی ہے کہ الیکشن میں بھرمانہ خاندان جو ہے وہ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرے اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہوئی ہے جس خاندان میں جس سیاسی پارٹی میں بھی بھرمانہ خاندان گیا ہے وہ پارٹی جو ہے وہ جنگ سے نقابل شکست نہیں ہے بھرمانہ خاندان کے متعلق مزید اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل بھرمانہ ملا کو سسکرائب کریں موسیقی